ہر ابتدا سے پہلے ہر انتخا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں مرزا کفیل بے کیفی آج ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال جہلم کے شعبہ اتفال میں مجود ہوں جہاں پانچ روزہ پولیو مہم کا ابتدا کر دیا گیا ایم ایس سیول ہسپتال جہلم ڈاکٹر شیب حسین کیانی کی مذبانی میں منقضہ تقریب کے مہمانے خصوصی ڈپٹی کمیشنر جہلم نومان حفیظ نے فیتہ کاٹنے کے بعد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے ڈپٹی کمیشنر جہلم نومان حفیظ کا کہنا تھا کہ سو کے قریب مقامات پر پولیو سے بچاؤ کے کترے پلانے کے لیے کیمپ لگانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں والدائل سے گزارش ہے کہ بچوں کو پولیو کے کترے ضرور پلائے جتنی ڈسٹی کی ہیلتھ فسیلیٹیز ہیں وہ ہنڈرڈ کے قریب ہمارے فکس پوائنٹ ہیں کچھ ہمارے ٹرانزٹ پوائنٹ ہیں جو کہ ریلوے سٹیشن بس ٹاپس جی ٹی روڈ پہ ٹول پلازاز پہ ہماری ٹیمیں ڈپیوٹیڈ ہوں گی ہماری ہیلتھ کی پوری ٹیم اور ان کا جو حاصل اور پہ جو ہمارے ویکسینیٹرز ہیں اور الہ ویز ہیں الہی ویز ہیں آل آر موٹیویٹڈ اور ہمارے پاس لوجسٹک ساری آ چکی ہیں پانچ روزہ استداد پولیو مہم کے لیے سی ای او محکمہ سیت ڈاکٹر میہ مزر خیات کی سربراہی میں تقریباً گیارہ سو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو پانچ سال سے کم عمر تقریباً دو لاکھ اکیس ہزار بچوں کو پولیو کی ویکسین پلائیں گے اس میں ہم لوگ جو پانچ سال سے کم عمر بچے جن کی تعداد لگ بگ ہمارے زلے میں دو لاکھ اکیس ہزار ہے ان کو پولیو سے بچاؤ کی جو ویکسین اس کے دو کترے انشاءاللہ پلانے جا رہے ہیں اور اسی طرح اس مہم میں ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ تقریباً لگ بگ گیارہ سو ٹیمیں ہماری شامل ہوگی ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ڈی پیو جہلم ڈاکٹر فاد احمد سے پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے